ہلو دوستاد سنا ٹھاکور ایک ویڈیو کے ساتھ تو اب آج میں بات کروں گا کہ نیا سال میں آپ دیکھو بیسکس تو بتا دیئے یار کرنا کیا ہے بیجنا ہے تو پیسے ملیں گے کوئی چیز قرائے پر دوگے تو بٹ میں جیدہ نجریہ کو لے کے بات کروں گا کیوں اس کے لیے جو نجریہ چاہیے ایکشن ڈالتے ہیں تو ریزرٹ آتے ہیں انپوٹ ڈالوگے تو پر وہ ایکشن ڈالنے کے لیے موٹیویشن جو چاہیے تو آج اگر میں نے خود کا اپنا جو ڈیسیزن دیا اس سال کا بتاتا ہوں دو ہزار بیس کا دو بہت ہے نا اس میں دو دو ہیں تو میں نے بھی بولا ہے بوس ڈبل دو بیزنس آپ لوگوں سے بھی کہوں گا ڈبل یور بیزنس اس سال یہ ٹارگٹ نہیں کی پچاس ہزار بڑھاؤں گا دس ہزار بڑھاؤں گا یہ کروں گا جو پچھلے سال کمایا آپ نے پورے سال کوئی بھی ہو سکتا مجھے نہیں پتا ہو سکتا کسی نے کروڑوں میں کمائے ہو سکتا ہزاروں میں کمائے سو میں کمائے مجھے نہیں پتا پر آپ کا جو ریجلیشن ہے جو آپ کا اس سال کا چیلنج بہتے ہیں چیلنج آب دے یئر دو ہزار بیس کا ہے جہاں بھی ہو فائننشلی آپ کو ڈبل ہونا ہے اگلے سال جنوری میں جب بات آئے ہیں آج میں بات کر رہا ہوں سولہ جنوری میں سولہ جنوری کو تو آپ کو اب یہ ہوگا کیسے بولنا تو آسان ہے ڈبل بیزنس آج آپ کو ایک بیڑا اٹھاتے ہیں جیسے قسم کھانی پڑے گی ٹھاننا پڑے گا اندر سے ہاں میں بول رہا ہوں اس لیے نہیں کی میں کبھی بہانے نہیں بناوں گا no excuses والا پرسن بنوں گا no excuses either you can make the money or make excuses you can't make you know both things together تو یہ بہت جروری ہے یا تو آپ بہانے بنا سکتے ہیں یا تو آپ پیسہ بنا سکتے ہیں آپ دونوں ایک اٹھا نہیں بنا سکتے ہیں اگر آپ کو 2020 میں اپنا دھندہ ڈبل کرنا ہے پچھلے سال سے اس سال ایک دم دھگنی انکم آپ پانچ گونی دس گونی سوچو کوئی پرابلم نہیں ہے منیمم کی بات کر رہا ہوں یہ اپنا میرا بھی گول ہے جو یہ اپنی چیلنج ہے نا وہ یہی ہے کہ اپنے گوڑ دھندہ ڈبل کرنا ہے سب چیزیں اپنے آپ شارٹ آٹ ہو جائے گی صحیح ہے سب کو اچھا لگتا ہے پیسہ کوئی ایسا تو نہیں جس کو الرجی ہے پیسے سے کی پیسے کے بارے میں بولا تو اس کو کچھ سب کو اچھا لگتا ہے تو ٹھیک ہے میں صحیح لوگوں سے بات کر رہا ہوں پھر میں تو آج آپ کا بہانے بنانا بند کر دو اب بہانے عام طور پر بتاتے کیا کیا لوگ ہیں تو بہانے بتاتے ہیں کی اپنے سرکمٹانسس اس کے بعد پیپل لوگ کیا بہانے ہوگے کاش میرے پیتا جی نے میرے کو اچھے سے پڑھایا ہوتا کاش میرے بھائی نے یہاں ہیلٹ کی ہوتی کاش میرے دوست نے میرا تفساد دیا ہوتا کاش میرے ٹیچر نے مجھے ایسا سمجھا ہوتا کاش یہ کبھی ختم یہ چلتا رہے گا تو ایک بہانہ ایسے کی جو اس کے کارن اس کے کارن پوری دنیا کے کارن فیلیر آدمی کے لیے سو لوگ ہیں ان کے وجہ سے میں فیل ہوا سب کو بتا دے گا کتا بیل گھائے سب سب دنیا میں پرابلم بتا دے گا وہ کبھی نہیں سوچے گا کی میرے وجہ سے میں بنا ٹھیک ہے فیلیر آدمی کی کیا نشانی پوری دنیا کو بلیم کرے گا سب ان کے وجہ سے سب وصورت چاند گرمی تھنڈی بارش یہ وہ کبھی خود کو نہیں اور سکسسفل آدمی ہمیشہ بولے گا میں نے کیا میرے ساتھ بھی یہ پرابلم تھا میرے ساتھ بھی سب سچیشن ٹھیک نہیں تھی سب تھالی میں پروسکے نہیں دیا تھا پر میں نے سٹرگل کیا اس لیے ادھر گیا تو یہ فرق رہتا ہے کرنے والا خود پر جمعیداری لیتا ہے ریسپانسیڈیٹی لیتا ہے اور فیلیر آدمی بہانے باجی کرتا ہے اسکیوزز بہت سارے اس کے پاس ہوتے ہیں تو جیسے میں نے بتایا آپ کیسے کیسے لوگوں کا یا اور کس کے بہانے ان کے پاس رہتے ہیں ایوینس کا ایسا نہیں ہوتا تو ہوتا وہ ٹائم پہ میرا یہ نہیں ہو گیا ہوتا تو آپ دیکھو بچے جاتے ہیں سیم سکول میں ٹیچر ہوئی سکول ہوئی سیلیبس ہوئی سب کچھ ہے چالیس لڑکے پڑھتے ہیں کلاس میں اب یہ فرسٹ آئے گا ننٹی پرسنٹ آئے گا ایک ایٹی لائے گا ایک سنٹی لائے گا ایک بیس پرسنٹ آئے گا ایک فیل ہوگا سب طرح کے آپ میرے کو بتاؤ جو بھی فیل بچہ ہوگا وہ بولے گا میرے کو اگزام میں یہ ہو گیا ٹیچر نے اس کے ساتھ بھائیہ بندی کی تھی میرے بیچ میں تھوڑا سا طبیعت ایسی نورمل ہو گئی تھی اس کے ساتھ تو یہ وہ سب کو بلیم کرے گا جبکی سیم بک تھی سیم کوششن پیپر تھا ٹیچر بھی سیم تھی سکول بھی سیم تھا شہر بھی سیم تھا موسم بھی ٹھیک تھا سب کچھ ایسا کیسے ہو گیا بھائی سب چیز سیم ہے پر ریزر ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کیوں ہے سب کے سب کیوں نہیں گئے نا انٹی کے پاس تو کچھ لوگ ہیں جو ہمیشہ بہانہ بناتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں اسی میں سے کچھ کر کے دکھا دیتے ہیں ہے نا اسی میں سے وہ آگے بھیڑ میں سے آگے چلے جاتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے اگر آپ کو دگنا کرنا ہے صحیح معنی میں آپ اپنے لیے کریں ٹھیک ہے آج اپنے جندگی کا چارج اپنے ہاتھ میں لیں بس کریں کہ اب یہ وہ جو ہو گیا ہو گیا ختم اتحاس ہے وہ آج کے بعد تو کم سے کم جندہ وہ سانسے چڑھ رہی ہے ہاتھ پہ رہے کرو جا کے کچھ دوسرے پی مت پھوڑتے رو ناریل ٹھیک ہے کیونکہ جندگی کی سروعات وہی سے ہوتی ہے جب آپ بہانہ بند کر دیتے ہیں بہانے بنانا بند کر دیتے ہیں اس کے کہیں تو لائیف بگنز ایڈ ایڈ آف یور کمفرٹ جون اور اسکیوزز تو آج سے سوچئے کہ آج میرا نیا جنم ہوا ہے اور آج سے میں اپنی جو پرانی چمڑی ہے جس پہ اسفلتہ کے داگ لگے ہوئے نشان ہیں چوٹ ہیں اس کو میں اتار دیتا ہوں اور نیا دھارن کرتا ہوں سب کچھ اور اب میں ایک الگ انداز میں جینے جا رہا ہوں اور یہاں کے بعد میں کبھی بھی اپنے مجھ سے کوئی بہان نہیں بتاؤ ہوا ہے جو بھی ہے اس کا جمہ دار میں خود ہوں جو میرا bank balance ہے جو میرا لوگوں کے بارے لوگ جو میرے بارے انسولتے یہ سب میرا دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت ضروری ہے آپ کو کامیاب بننا ہے کیونکہ آپ کے اور آپ کے سفلتہ کے بیچ میں جو سب سے بڑی چیت جو آڑے آتی ہے سب سے بڑی جو دیوار ہے وہ ہے آپ کی یہ بہان باجیاں کبھی کسی کو کوئی اوپر والا ایکسٹرا ٹائم نہیں دے گا کی چوبیس کے جگہ آپ کو تیس گھنٹے دیتے تھوڑا زیادہ کام کر رہے ہو نا دنیا میں سب کو چوبیس گھنٹے ملے سب کے پاس اتنا ہی ہے اسی ٹائم کا استعمال کر کے کوئی اربو کمار رہا ہے کوئی خالی کرٹیسائز کمپلین کنڈائن بس اس کو لگائے ٹھیک ہے تو الگ سے ٹائم نہیں ملے گا کئی لوگ میں دیکھتا ہوں جیادہ تو رہتے ہیں سر میں یہ ہوں لیکن میں یہ کہاں سے لاؤں میرا ایسا بیک گراؤنڈ ہے میں تو بہت گریب ہوں سر میں کم پڑھا لکھا ہوں کوئی بولے گا میری ایج بہت جیادہ ہو کوئی کوئی بولے گا کی میں لڑکی ہوں کر سکتی ہوں کیا میں آپ لاکھوں ایسے reason دے سکتے ہیں explanation دے سکتے ہیں کی کیوں نہیں جو کامیاب آدمی ہے نا ایک وجہ دھون لیتا ہے یہ وجہ ہے جس کے وجہ سے میں کرنے جا رہا ہوں نہ کرنے کے ایک کروڑ reason دھون سکتے ہو بہانے میں تو کچھ بھی بنا دوں نا یار میں کو نہیں کرنا بہانے بتا دوں تو یہ چیز بہت ضروری ہوتی ہے کیوں کیونکہ یہ آپ کی زندگی کا سوال ہے بھائی ہوتا کیا ہے جب آدمی کوئی چیز نہیں کر پاتا تو اس کو defend کرنے کے لیے ایک story بنا دیتا ہے جو خود کو convince کر لیتا سمجھ جائے پر کیا فائدہ آپ کی سفلتہ یا آپ کو پیسے اس وجہ سے نہیں ملتی کہ آپ کتنا اچھا بہانہ بنا لیتے کتنا اچھا explanation دیتے ہیں آپ جو کرتے ہیں دنیا اس کے بدلے میں آپ کو دیتی ہے کیا کر سکتے تھے اگر مجھے ایسا کیا ہوتا تو آج پتہ نہیں میں کیا ہوتا اس کے بدلے میں پیسہ نہیں ملتا جو کیا ہے اس ہی کو ملنے والا ہے تو چھوڑ دو ابھی وہ بورنگ سٹوری کو ختم کرو آج سے نئی جندگی شٹارٹ کرو میرے بھائی no excuses I'm doing it that's it period بس تو اور جا کے شکایت نہیں کرو بھگوان سے میری سمسیا کتنی بڑی ہے بھگوان کو جا کے یہ مط بولو میری problem کتنی بڑی ہے problem کو وڑو میرا بھگوان کتنا بڑا ہے بھاگ جا یہاں سے تو problem بھاگ جائے گا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بہت ہر انسان بھائی ڈیفورٹ تالسی بنا ہوا ہے کچھ کر کے خوش نہیں ہو چاہتا ہے سب بیٹھے بیٹھے ہی wishful thinking ہوتی ہے سب دیکھو اور سب مل جائے Ferrari مل جائے خوف دیکھتی میں کمی کوئی نہیں ہے کسی کو پوچھ لو سب نے بتا تار دار 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 میرے کو یہ چاہیے کام کر نہیں نہیں تھوڑا سا right time آنے دے perfect time آئے جب چار آدمی لے چلے جائیں گ کبھی نہیں آتا بھائی ایسا ہی کرنا پڑے گا اب بھی کرنا پڑے گا ایسا ہی financial condition میں کرنا پڑے گا یا جو جیسا ہے this is the right time you are چالو ہے یہ سٹیٹ کا ڈاؤن ٹاؤن ہے یہ گورنمنٹ خراب ہے سب کچھ ہے اس کے دماغ میں سارا یہاں problem ہے بھائی اسی میں کوئی آگے بڑھ رہا ہے اسی میں کوئی اپنی ترقی کر رہا ہے گھر بڑھ رہا آگے جا رہا ہے وہ روتے بیٹھا ہے تو یہ چیزیں ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے take responsibility آپ اپنی جندگی کا charge لیں کسمت کی لکیر ہیں یہ سب ٹھیک ہیں یہ ان کا کچھ نہیں ہے لینا دینا پیسے سے کیونکہ بولتے ہیں کسمت تو اس کی بھی ہوتی جس کے ہاتھ نہیں ہوتے کسمت تو بولتا ہے کسمت کی لکیروں پہ یقین مت کرنا میرے دوست کسمت تو ان کی بھی ہوتی جن کے ہاتھ ہی نہیں ہوتے تو ان کی کیسے پتہ لگے گی کسمت اور پتہ ہے آپ کو ایک اور مانتا بھی کوئی اشترالوجی ہے ان ساری چیزوں کو پالنیس ٹوی آپ کو بہت بڑا رہا سے بتاتا ہوں جیسے جیسے آپ کے کرم اچھے ہوں گے یا آپ کے عادتیں بدلے گی نا یہ لکیرے بھی بدلتی رہتی ہیں جو میرے دس سال میں ہاتھ کی لکیرے تھی آج وہ نہیں ہیں وہ بدل گئی ہیں تو آپ کے کرم کے حساب سے آپ کی وچار کے طرح حساب سے اگر ہے بھی اس کو مانا بھی جائے کہ یہ کام کرتا ہے کیونکہ سارے لوگ ہیں سارے 700 کروڑ سب کی الگ الگ تو کچھ تو مقصد ہوگا ایسا مان بھی لیا جائے تب بھی یہ بدلی جاتی ہے جب آپ بدلتے ہو دیکھتے اس میں change آرہی ہے دوربین magnifying glass سے دیکھو تو line جو کڈی تھی دھن والی چوکڑ تھا جو تین چار line ہوتی life line education والی کیا بدhimaan ہو یا پیسے کی تو بڑھنے لگتی ہے تو یہ بھی بدل سکتے ہوا تو یہ ساری چیزیں کریں اور بند کرنے کے بہان کیا کیا نئی چیزیں کرنا ہے تو take action کام کرنا چالو کرو پرفیکٹ میں نے جو دیکھا ہے لوگ اچھے ہیں جانتے ہیں پر وہ اگنم سٹارٹ کرنے سے پہلے سوچتے سب کچھ میں جان جاؤں سب سیکھ جاؤں پیسہ آجائے یہ ایسا نہیں ہوگا پہلے کرو گئے اندب ہوگا یہ سب ٹھیک ٹھیک سوک سنای گرام میں بھی تیار یہ بھی پورا دنیا تیار سب اوکے ہونے کے بعد آپ گھر سے نکلنے سے پہلے کبھی سوچتے ہو کیا سارے سیگنل گرین ہونگے تو گھر سے نکلوں گا کیا کرتے ہو کوئی ریڈ ہوتا کوئی یل ہوتا کوئی گرین ہوتا کوئی رستہ بند ہوتا کوئی ٹرافک ہوتی چیز پر پہنچ جاتے ہو نکلتے ہو تو پر گھر سے نکلے ہی نہیں ہونے تو سب ایک ہی بار میں ہونے ہونے والا جندگی میں ایسے ہی کٹ جائے گی عمر بھائی سٹارٹ کرو گلتیاں کرنے سے مٹ ڈرو گلتی سے ہی آپ آگے جاتے ہو وہ آدمی جندگی میں کچھ نہیں کر پاتا جو آدمی گلتی کرنے سے ڈرتا ہے کوئی بچہ ہے اگر اس سب گرے تو جندگی میں کبھی چلی نہیں پائے گا سیکڑ مار گرتا ہے بچہ تو وہ آپ کو بالنس کرنا سیکھتا ہے سمجھ ہے تو کوئی بھی کام ہے پہلے دن میں نہیں ہوتا ہے تھوڑی تکلیف آتی گرتا ہے پھر سنبھلتا گرتا سنبھلتا اور ایک دن champion بن جاتا دور نہیں لگتا پھر ماباد دھونتے رہتے جو امیلی پکڑڑ کے سکھاتے تھے اور وہ دھون رہے گیا کہا بیٹا تھوڑا سمجھو سورو میں سیکھنا ہے میں ابھی بات کر رہا تھا کہ آپ بات کرنا ہے ٹھیک ہے کتنے ویڈیو تو بولے اتنے دیکھیں ارے میں نے بولا کتنے تو بھی چار پاس سو ویڈیو ہے وہ پانچ دیکھتا اور بولتا بات کرنا میں یہ ہوں سیکھنا یہ دھندے کے بارے میں سب کچھ بتا جا رہا ہے پورا پڑ ڈالو یار ختم finish it off جو چیز کرنا ہے بولا تھا یہ پڑھ لیا knowledge ہے لکھ لیا اس کے بعد کیا کال کرنا سیکھنا سو پانچ سو آزار کرو گے سیکھ سکتا باقی کیا پٹا پٹی ہے سامنے والے کو کیا پسند وہ بات کرنا ہے دھندہ ختم باقی کیا آپ کیا بیشتے سامان بیشتے سابون تیل موبائل جوان بیشتے بول بچن ہے پورا دس سے بات کرو اسی جاؤ ایسا کیا بول نا آتا ہے نا vocabulary Hindi English Marathi ہلو تو یہ ساری چیزیں ہیں پر جب آپ کرتے ہو تو learn from your mistakes بار بار ہوئی غلطی نہیں کرنے گا مجھا رہا تا خڑڑے میں گر گیا پھر اٹھوں اور جاؤ اور گر رہا تو کیا بولیں گے بے کوف ہے نا پتا ہے خڑڑا ہے تو سائیڈ سے جانے بار بار نہیں کرنے گا اور ایک last کی don't focus on your weakness کئی بار ہوتا ہے میری کمجوری پہ نہیں میں اچھا بول نہیں پاتا نہیں میں تھوڑا سا introvert ہوں تھوڑا سا میرے سے negotiate نہیں ہوتا تھوڑا سا میرے سے یہ کچھ بھی کچھ بھی یہ سب آپ کی سوچ ہے اور ہے بھی کسی میں ہو بھی سکتے ہی کچھ weakness پر اس پہ focus کر کچھ نہیں ملے گا وہ آپ کی confidence کی what لگ اتا ہے میں کب بھی weakness پہ focus نہیں کیا کچھ تو آپ کے اندر اچھا ہوگا کچھ تو ہوگا اس پہ play کرو وہ side کو اور بہتر بناو ٹھیک ہے تو جو چیز آپ practice کروگے وہی چیز زیادہ بہتر ہو جائے گی جیسے دائنہ ہاتھ ہے بھائی ہاتھ سے میں اچھا balling نہیں ڈالتا کرکیٹ کیوں کیونکہ میں نے practice نہیں کی بھائی تو یہ میری weakness ہے میری طاقت ہے اگر صورت صحیح میں اس سے کرتا تو ایسے بن جاتا کوئی بھی آدم try کرے گا جو چیز جیسے کرو گے ویسے ہو جاؤ گے weakness پہ زیادہ دھیان مد دو یہ ہے left ہی ضروری نہیں کی اس کے برابر ہی لاؤ میرا اگلی جنوری کو بولو گے سنت کیا بات بولی تھی میں کہا پہنچ گیا پر مجال ہے کہ اگر کسی نے ایک بہانہ بنایا کچھ نہیں بنایا جو بھی میرے کوئی جھل نہ ہے اور ایسے ہی آگے جانا پڑے گا بات کر کے خوشی ہوئی دوستو سبسکرائب کر لو میں بہت ایسا میں بھی نہ سکھی تھا یوٹیوب میں کوئی اکٹر نہیں ہوں اور کوشش کرتے اس میں زیادہ جو میرا سٹرگل تھا وہ زیادہ آپ کو ملے گا ابھی تو ایک الگ لیول کی بات کرتا ہوں دوسرا بھی میرا ایک چینل ہے جو میں ڈائیٹ کوئی انویسٹر ہے یا جو پیسے دعوت ان کے لیے بھی میں بات کرتا ہوں کیا ہوا تھا میں بہت اس پہ بتاتا تھا اس میں بہت ساری ٹیکنیک بتاتا تھا کیسے پھٹائیں کلائنٹ کو بیچے تو کئی میرے کلائنٹ تھے ان کو برا لگا انہ نے بولا ایسی چیزیں سکھاتے ہو تم پر ٹھیک ہے یار اس کے جگہ وہ صحیح ہے میری جگہ جو میرے لگتا ہے میں کرتا ہوں بھٹ پھر ان لوگوں کے لیے بھی میں ایسا چینل چالو کیا ہے تو اس میں بھی آپ کی کام کی بات ہوتی ہے دیکھو کہ تو اچھا ہے لگتا لگتا لگتا